فوجی عدالتوں میں اس فیلینز کا ٹرائل روکنے کا فیصلہ وفاقی حکومت نے بھی چالنج کر دیا ہے وزارت دفاع، بلوچستان، سن اور خیبر پختونخواہ حکومت بھی سپریم کورٹ سے رجوع کر چکے ہیں اپیل میں فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استدھا کی گئی ہے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کی کل ادم قرار دی گئی دفاع بھی بحال کرنے کی استدھا کی گئی مواقف اختیار کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے پانس رکنی بینچ نے جن درخواستوں پر فیصلہ دیا وہ ناقابل سماعت تھی دفاعات کل ادم ہونے سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا وفاقی حکومت، وزارت دفاع، بلوچستان حکومت نے بھی فوجی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل رکنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کی گئی سندھ اور خیبر پکتونکہ پہلے ہی چیلنج کر چکی ہیں درخواستوں میں استعداد کی گئی کہ سپریم کورٹ 23 اکتوبر کے فیصلے کو کل ادم قرار دے یہی نہیں، اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے کل ادم قرار دی گئی دفاعات بھی بحال کی جائیں دوسری جانے ملٹری ٹرائل کے خلاف کی اس میں فل کورٹ بنانے کی بھی درخواست دائر کی گئی درخواستوں میں کہا گیا سپریم کورٹ کے پانچ روٹنی بینچ نید جن درخواستوں پر فیصلہ دیا وہ نقابل سماد تھی آرمی ایکٹ اور اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفاعات کل ادم ہونے سے ملک کو نقابل تلافی نقصان ہوگا اپیلوں پر حتمی فیصلے تک فوجی عدالتوں میں ٹرائل روکنے کے خلاف حکم امتنا کی بھی استعداد کی گئی درخواستوں میں کہا گیا کہ نو مئی کے حملے کا مقصد پاکستان کی مسلح افواج کا مرال متاثر کرنا تھا چیئرمین صادق سنجرانی کی زیرے صدارت اجلاس میں بھی معاملے کی گونچ رہی سینیٹر کامران مرتضی نے کہا کہ اس دن ہم نے برا کام کیا سینیٹر سعید عباس نے کہا کہ جب تک سینیٹ سے منظور قرارداد کے بارے میں بات نہیں کر لیتے ہم ایوان نہیں چلنے دیں گے زرکاست سہروردی نے کہا کہ جو قرارداد پاس ہوئی ہے اس پر بات کریں چیئرمین سینیٹ نے اجلاس پیر تک ملتوی کر دیا داوستان سجjانی تاک SHAT einzغیر ہی ہونا منڈا س implاقا تک مو رسی رضا جب من نوجود نومبری